گوڈ مارننگ ساتھیوں لگ گئی آگ جمانے میں تو بچا کیا ہے گر بچ گیا میں تو پھر جلا کیا ہے مینت سے ہی حاصل ہوتا ہے اس جہاں میں سب کچھ ان ہاتھوں کی لکیروں میں بھلا رکھا کیا ہے تو آپ نے سنا ہوگا لکیر کا فقیر ہونا یہ بات چھوڑ دیجئے ریالٹی میں آ جائیے اور اس ریالٹی میں ہم زیادہ بات نہ کرتے ہوئے بڑھتے ہیں بینکنگ کی طرف دوستوں آج کل جو یوگ چل رہا ہے بہت ہی پرگتسی لیوگ چل رہا ہے لوگوں کی جندگی میں بڑی ہی دھوم دھام بڑی ہی بھاگم بھاگ مچی ہوئی ہے کسی کے پاس اپنوں کے لیے سمیہ نہیں ہے ہے نا اور ایسے سمیہ میں آج ہم سمجھیں گے بینک کی کیا ہو سکتا ہے آخر بینک کیا ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے اس کو کہہ بتایا رہے ہیں چونکہ ڈی ایل ایڈ کا تھرڈ سمیشٹر کی مہت ہم دیکھیں گے آج ایک آئی سیون جس میں ہے بینک سے سمبندی سارے جانکاریاں پڑھنا ہے اور یہ بھاگ گیارہ ہوگا اگر ہم چلیں سیڈیول کے اکارڈنگ تو آج کے دن کے انسار آپ کی تھرڈ سمیشٹر نہیں ہے بلکہ فور اور سیکنڈ سمیشٹر ہے لیکن ساتھیوں سیکنڈ سمیشٹر کے سٹوڈنٹس بہت کم ہی جوائن کیے ہوئے ہیں پی بی آر سٹڈی میں اس سمیہ اور تھرڈ اور پھورت والوں کا پیپر ہونے والا ہے وہ لوگ بہت زیادہ سمیشٹر میں جوائن ہیں انہوں نے پیمنٹ کیا ہے تو ہماری پراثمکتہ ہے کہ پہلے ان کو ان کا کورس دیا جائے تو اس لئے ہم تھرڈ اور پھورت اور پھورت کو وریعتہ دیں گے سیکنڈ کو آپ ڈاؤن کریں گے سیکنڈ سمیشٹر کے سٹوڈنٹس کم ہیں ٹھیک ہاں تو بینک کیا ہے آپ سبھی جانتے ہوں گے سبھی کے پاس ایک اکاؤنٹ ہوگا کسی کے پاس دو تین ہوگا ہے نا جیسے جیسے جس کی جرورت ہوگی ہمارے ماننیئے پردھان منتری جی نے پہل کر کے پورے بھارت دیس میں ان لوگوں کے بھی اکاؤنٹ کھلوا دیئے جن کے نہیں تھے اب یہ بتاؤ آپ لوگ یہ اکاؤنٹ کسی یوجنا کے انترگت کھولے گئے کمنٹ کر کے جرور بتانا دوسرا سوال یہ جندھان یوجنا کب لاغو کی گئی مطلب کب سے اس کی شروعات ہوئی تھی آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں جس پر آپ لوگ پیمنٹ کرتے ہیں پی وی آر اسٹیڈی کا جو اکاؤنٹ ہے پون پہ جس سے جڑا ہے وہ جندھان یوجنا میں ہی کھولا تھا ٹھیک نا تو چلی آگے چلتے ہیں مطلب کی بات دیکھیں ساتھیوں بینک کیا ہے یا بینک کی جرورت کیا پڑی آپ جانتے ہوں گے نہیں تو اپنے دادہ دادی سے پوچھ سکتے ہیں آج سے لگ بگ ستر اسٹی سال پہلے ویسے تو ہم نے دادی جی سے بات کیا تھا بھی گھر گئے ہوئے تھے تو ہم ان سے بات کر کے ایک بار ہم آپ کو اور اچھے سے سنائیں گے آپ کی بار گھر چلتے ہیں تو لیکن پہلے یہاں پر بات کرتے ہیں آج سے لگ بگ ستر سے اسٹی سال پہلے لوگ بینک میں کھاتا نہ کھولتے تھے نہ وہ کھاتا کھولواتے تھے مطلب سو سال پہلے وہ لوگ کیا کرتے تھے اپنا جو بھی دھن ہوتا تھا جو بھی پائنسہ روپیہ ہوتا تھا ان کے پاس اس کو کسی گھڑے میں کسی مٹکے میں بھر کر کے اپنے کسی کوٹھری میں گاڑ دیتے تھے ریل بول رہا ہوں میں پوچھ لینا اپنے دادی دادا سے جب اڈھے ہوں گے ٹھیک پھر کیا ہوتا تھا جب ان کو جرورت پڑتی تھی تو اس کو کھوج کر کے کھوڑتے تھے نکالتے تھے اور اپنا کام چلاتے تھے ایسی استھیتی میں کیا ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو سرچت محسوس کرتے تھے کہ کوئی چور ڈکائیٹ نہ لے جائے لیکن جب چور ڈکائیٹ بھی اس سمیں اسی ٹائپ کے ہوتے تھے وہ ٹیکنیکل چوری نہیں کرتے تھے آج کی طرح وہ بھی کھوٹھری کمرہ کھوڑتے تھے چوری کرنے کے دوران مطلب کوئی دالہ بکسہ نہیں توڑتے تھے تو یہ سب باتیں تھوڑا کم جمتی ہیں اور ہاں جب بات ہی کر رہے ہیں اسی کے بارے میں تو کر لیتے ہیں ساتھیوں پہلے پیسہ روپیا کا اتنا زیادہ کوئی مہا تو نہیں تھا لوگ جو بھی ان کے پاس دھن ہوتا تھا اس کو سونا چاندی کے روپ میں اس کو جیورات کے روپ میں مطلب کیا بولتے ہیں گہنا کے روپ میں مطلب سونے چاندی کا یعنی کی کل ملا کر کے دھاتوں کے روپ میں اس کو چینج کر کے وہ اس کو رکھتے تھے دوسرا نمبر جیسے اگر کسی سے کوئی چیز لین دین کرنا ہے جیسے مان لو بھائی فلانے کے آئے ایک گائے بہت اچھی سی ہے جس کو لینا ہے تو وہ کیا کرتے تھے جروری نہیں کہ ان کو پائنسہ ہی دیں ان کو اس کے بدلے میں وہ مان لیتے ہیں کہ چار بوران آج بھی دے دی تب بھی ان کی گائے لے لیے یہ کچھ اس طرح کا سسٹم چلتا تھا پہلے کے جمانہ میں بھائی تم چار مٹ کا گھی لے لو اور مجھے اپنا بچیا دے دو یہ پہلے ایسے ہوتا تھا مطلب لین دین جو ہے بینی میں ایک پرکار سے بدلنا جاتا تھا یہ دوسرے سے ٹھیک نا پیسہ روپے کا کم سیسٹم تھا تو اس سمیہ بینک کی کوئی جرورت نہیں تھی نہ ہی بینک تھا لیکن مطلب سمجھنا آج ہم پرگت سی لیوک سے گجر رہے ہیں سمگر بکاس کا اہان ہو رہا ہے اور بکاس کی آدھار سلائیں انیک ہیں انہی میں بینکنگ بھی ایک مہتوپور حصہ ہے اب کیوں مطلب سمجھنا بہت ہی دھیان سے سمجھنا بینک کیا ہے اس کی جرورت کیوں پڑی دیکھئے آج کے سمیہ میں سماج میں بہت پرکار کے لوگ ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا آگے کے پیٹ سے بھاری ہیں مطلب سمجھ رہے ہو کچھ ایسے ہیں جو پیچھے کے بوجھ سے بھاری ہیں آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر ایک پوٹو وائرل ہو رہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ جو امیر آدمی ہوتا ہے وہ آگے سے بھاری ہوتا ہے جو گریب ہوتا ہے وہ پیچھے سے بھاری ہوتا ہے مطلب کہنے کا اس کے پیٹ پر اتنا زیادہ وجن لدہ ہوتا ہے اتنا زیادہ بوجھ ہوتا ہے کہ وہ پیچھے سے آگے کو جھکا ہوتا ہے جو امیر ہوتا ہے اس کا پیٹ آگے کو نکلا ہوتا ہے مطلب سمجھ رہے ہونا تو وہ سب باتیں تو اپنی جگہ ہیں لیکن اسی میں ہم بات کر رہے ہیں ساتھیوں تو ایسی ستیتی میں کیا ہوتا ہے جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ سوچے گا کہ ہم بینک میں جمع کریں یا پھر اس پیسے کا کہاں اپیوگ کریں اب مان لیجی آپ کے پاس پانچ کرون روپیہ ہے آٹھ کرون روپیہ ہے بتانا مت نہیں تو مہدی جی بڑا تو کیا کریں گے آپ ایسی ستیتی میں آپ کے پاس سب کچھ ہے گھر ہے گھوڑا گاڑی ہے مطلب جو چیز چاہیے بہت تک جیون میں سب کچھ ہے تو ایسی ستیتی میں آپ کیا کروگے ایسی ستیتی میں ایک آپ کے مند میں ڈر رہے گا کہ یہ آپ کا پیسہ روپیہ دھن سمپتی کوئی لے لینے کہیں کوئی چور نہ چورا لیں تو کیسے آپ سورجشت رکھوگے اس کو اب وہ جمانہ تو ہے نہیں کہ آپ مٹکہ میں رکھ کے گاڑ دوگے جمین میں ہے نا اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہونے والا ہے ہاں کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے کہ وہ پیسہ بڑھے بھی اور اس کا چوری ہونے کا بھی ڈر نہ رہے تو اس میں ایک مہتوپورد حصہ ہے بینک ٹھیک بینک بینک میں اپنا دھن جمع کریں گے تو آپ کو ساڑھے تین پرسنٹ سیبنگ اکاؤنٹ میں لگ بھگ ملتا ہے جو پکش ڈیپوزیٹ ہوتا ہے اس میں سات پرسنٹ سے ساڑھے سات پرسنٹ تک لگ بھگ الگ الگ بینکوں پر نربھر کرتا ہے بیاج ملتا ہے آپ جانتے ہو تو اس میں کیا ہوگا اگر آپ نے لاکھوں روپے جمع کیا سال بھر کے بعد آپ کو کچھ چار چھے دف ہزار اس سے زیادہ مطلب بیاج بھی مل جائے گا اور پلس آپ کا دھن بھی سرچ چیت ہے دوسرا پہلو دیکھئے اب کچھ جو ہم جیسے لوگ ہیں گریب لوگ آپ جیسے لوگ ہیں جو میں خود ہی کو نہیں بتا رہا ہوں اب مان لیتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے ایک موبائل پھون لینا ہے بہت جروری ہے پانچ ہزار کا مل رہا ہے یا پھر مان لوں پندرہ ہزار کا مل رہا ہے اب کیا ہوگا اب پندرہ ہزار روپے تو ہے نہیں کہ جائیں دکان پہ لے لیں تو لوگ کیا کرواتے ہیں لون کرواتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بینکوں سے بہت سارے لون ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا کرجہ لیے جاتے ہیں تو جو ساہو کار مہاراج نے ایک لاکھ روپے جن کے پاس پیسہ نہیں ہمارا رہا تھا جا کے بینک میں جمع کیا ہے بینک ان کو ساڑھے تین پرسنٹ سے کیا کر رہا ہے سات پرسنٹ تک بیاج دے رہا ہے ہے نا مطلب اگر انہوں نے فکس ڈیپوزٹ کیا تو سات پرسنٹ تک اگر سیبنگ میں جمع کیا تو تین پرسنٹ لیکن لوگ آئے سے استطیق میں فکس ڈیپوزٹ ہی کرتے ہیں تو کیا کریں گے آپ لون لیں گے بینک سے اور وہ بینک کیا کرے گا انہی ساہو کار کا جو پیسہ رکھا ہوا ایک سال کے لیے اس کو آپ کو دے دے گا چلو بھائی تم لون لے لو اور پھر کیا ہوگا مالوم ہے میں نے موبائل تک چھوٹا ایک جمپل لیا تھا مال لیتا ہے کہ آپ کار کے لیے گھر کے لیے لون لیتے ہیں تو آپ سے بینک لگ بھگ بارہ پرسنٹ کا بیاج لے گا لگ بھگ میں بتا رہا ہوں بارہ سے چودہ پرسنٹ کا بیاج لے گا مطلب سمجھنا سو روپیہ پر سات روپیہ دے گا ساہوکار کو جن سے وہ پیسہ لیا ہے بینک لیکن سو روپیہ آپ بینک سے لوگے تو آپ سے وہ بینک چودہ روپیہ بارہ روپیہ زیادہ لے گا مطلب سات روپیہ بینک خود کمائے گا اور آپ سے ہی لیا ہوا وہ پیسہ ساہوکار کو بھی سات روپیہ دے دے گا مطلب سمجھ رہو نا مانتے ہیں اب ادھر موٹا موٹا سمجھنا کی سو روپیہ سیٹھ جی نے کیا کیا بینک کو جمع کیا ٹھیک سو روپیہ سیٹھ جی نے یہ مان لو بینک ہے ٹھیک مطلب سمجھنا یہ بینک ہے اس میں سو روپیہ سیٹھ جی نے کیا کیا جمع کیا مطلب فکش ڈیپوزٹ کر دیں ان کے پاس زیادہ پیسہ تھا ایک سال کے لیے اب کیا ہوگا اس پیسے کو مان لیتے ہیں کوئی ایک گریب کسان یا ہم آپ کو ہی لون لیتا ہے ادھار لیتا ہے تو کیا ہوگا یہ بینک ایک سال کے لیے اگر انہوں نے ڈیپوزٹ کیا ہے ساہوکار مہاراج نے تو ان کو سات پرسنٹ بیاج دے گا مطلب ایک سو سات روپیہ دے گا سال بھر میں ایک سو سات روپیہ دے گا لیکن اگر کوئی لون لیتا ہے اسی کو کرجہ لیتا ہے تو کیا کرے گا پتہ ہے بینک ایک سال میں اس سے لگ بھاگ ایک سو چودہ روپیہ لے گا مطلب سو روپیہ پلس چودہ روپیہ تو یہ جو چودہ روپیہ لے رہا بینک اس میں سے سات روپیہ ان کو دے دے گا اور سات روپیہ خود لے لے گا مطلب سمجھ گئے نا تو اس اس تحتی میں بینک ایک مہترپرڑ بھومی کا نبھا رہا ہے مطلب جس کے پاس پیسہ نہیں ہے جس کے پاس زیادہ ہے ان سمجھ کیا کر رہا ہے جرور تو کو پورا کر رہا ہے سوچئے جن کے پاس کرونہ روپیہ ہے لاکھ روپیہ ہے اگر وہ اپنے پیسے کو کسی مٹکے میں یا گگری کحولی میں رکھ کر کے گاڑ کے رکھے رہیں گے اور پھر جس کے پاس پیسہ نہیں ہے دوسرا طبقہ جو ہے تو وہ کیسے اپنا کام چلائے گا بتائیے آپ جارہ سوچئے کیسے ان لوگ کا کام چلے گا کون دے گا ان کو کر جا کیا آپ جانتے ہو یہ بینک والے پیسہ تھوڑی چھاپتے ہیں یہ بینک والے آپ کا ہمارا ہی پیسہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں اسی میں گھول میل کرتے ہیں اور ہاں بے حکوب تو جنتہ کو اتنا بناتے ہیں نا کہ سوچنا بھی مت اگر مینیمم بیلنس نہیں رکھتے ہو تو پیسہ کٹ لیں گے پاس بک پرنٹ کراؤ گے زیادہ ٹائم تب کٹ لیں گے موبائل نمبر چینج کرو گے تب کٹیں گے اس میں سالٹ کا پیسہ الگ سے کٹیں گے کارڈ رکھو ڈیویٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ اس کا پیسہ الگ سے کٹیں گے کٹیں گے کہاں سے آپ کا ہی پیسہ کٹیں گے ان سے کوئی مطلب نہیں ان کا پیسہ تھوڑی ہے کچھ ہم نے ہی جمع کیا ہے اور ہمارے ہی دوسرے پر جاؤ گے دوسرے پر جاؤ گے اس میں لائٹ بطی نہیں جل رہا یہ لپ دپ ہو رہا ہے تیسرے پر جاؤ گے کچھ دور آدھا سٹر گیرا ہے دور سے بورڈ لگا ہے اس میں قیس نہیں ہے چوتھا ایٹی ایم پر جاؤ گے گارڈ والا دورس منع کر دے گا نا 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 نہیں ہے کیا بہنگ کی کوئی ریسپانس بیلٹی نہیں ہوتی اس میں آپ لوگ ہم لوگ بے وکوف ہیں اس لئے نہیں ہوتی ہے اگر سب لوگ مل کر کے آواز اٹھاؤ تو دیکھو بہنگ والے روڈ پہ آ جائیں خود ہی کریں گے ایٹی ایم سین میں آپ دیکھتے ہوں گے ہفتے ہفتے بھر بہت جگہ کھراب پڑے رہتے ہیں ابھی آپ گاؤں اور رورل ایریا میں دیکھ لیجئے ایسے نہیں ہوتے ہیں لیکن رورل ایریا میں بھی کسی بھی بہنگ کا اگر کھاتا ہے تو پانچ سو روپے منموم ہونا چاہیے نہیں تو آپ کا جو پانچ سو ہے وہ بھی کچھ دن بعد ختم ہو جائے گا تو یہ آپ کا ہی پیسہ لے کر کے آپ کو بے وکوف بناتے ہیں مطلب سمجھنا آگے ہم بائنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے نا تو اس کو ایک دم نچوڑ آپ کو بتائیں گے آگے اگر ہم چلیں تو یہ بات یہی پر نہیں ختم ہو جاتی ہے کہ ساؤکار نے جو پائنسہ جمع کیا کسان نے لے لیا بس ہو گیا کام ختم اتنے پر ہی نہیں کھو جاتا ہے دیکھئے بڑے بڑے بیعپاری گھن ہیں ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری موبائل کی کمپنیاں ہیں بہت سارے چپل سینڈل کافی کتاب کی کمپنیاں ہیں بہت سارے خادے پزارتوں کے ہوتل سے ہیں ریسٹورینٹ ہیں یہ سب ہی نئے نئے دن پرت دن بہت سارے بن رہے ہیں تو ایسی شتیتی میں ان میں جو کروڑوں پیسہ لگ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے بتائیے وہ پیسہ ہم لوگوں کے پاس سے جا رہا ہے جنتہ کے پاس سے جا رہا ہے اور کیسے جا رہا ہے ہم لوگوں نے جو بھی ہے دس بیس سو پچاس ہم لوگوں نے اپنے اپنے خاتوں میں جمع کیا ہوا ہے اور بینک جان رہا ہے کہ آپ اس کو جمع کی ہو کب نکالو گے یا کب نہیں نکالو گے لگ بگ لوگ کچھ لوگ پھر ڈیپوزٹ کر دیتے ہیں کچھ لوگ جو چالو کھاتا میں رکھتے ہیں یا پھر بچت میں رکھتے ہیں ہے نا کئی طرح کی کھاتے ہوتے ہیں تو وہی سب پیسہ کیا ہوتا ہے بینک منیج کرتا ہے ایک پرکار سے منیجر کا کام کرتا ہے بس باقی کچھ نہیں جیسے آپ نے پیسہ اپنا جمع کیا تھا نکال لیا تو آپ کو دے دے گا بھلانے نے جمع کیا ہے دوسرا کسی نے ان کا پیسہ آپ کو دے دیا اس میں کوئی لکھا تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کا پیسہ ہے تو یہ موہی تھی نکال لیں گے باقی کوئی نہ لے گا اس کو بات سمجھ رہا ہو نا تو بس یہ تھا بینک کا ایک دم بیسی کانسپٹ جو آپ سمجھ گئے اس کے علامہ اس میں اور بھی بہت کچھ ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں ساتھیوں ایک چالو کھاتا ہوتا ہے چالو کھاتا پر بیاج کچھ بھی نہیں ملتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ جسے بولتے ہیں یہ بیپاریوں کے لیے اس پسل ہی ہوتا ہے اس میں پیسہ روز جمع کرو روز نکالو کوئی لیمٹ نہیں ہے لیکن اس پر ایک پرسنٹ بیاج نہیں ملتا کچھ نہیں ملتا ہے باقی اگر بچت کھاتا کی بات کریں تو اکثر لوگ بچت کھاتا ہی کھولتے ہیں جو منیمم آئے ورگ کے ہوتے ہیں مطلب گریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ سیبنگ اکاؤنٹ ہی کھولتے ہیں اکثر جس میں بہت کم بیاج ملتا ہے باقی فکس ڈیپوزٹ جو ہوتا ہے فکس کھاتے جسے بولتے ہیں ان میں عدیق تر بیاج ملتے ہیں جادہ فی جادہ اس میں بینک نشچن تو ہو جاتا ہے جیسے آپ نے ایک ہزار روپے فکس کر دیا ایک سال کے لیے تو بینک کو کوئی ٹینسہ نہیں ہے اس آپ کے ایک ہزار روپے کو وہ دو ہزار جگہ لے لو بھائی تم بھی جاؤ کھیتی باڑی کرو ایک سال کے لیے مطلب سال بھر میں بینک نے آپ کے اسی ایک ہزار روپے کو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کر جا دیا اور پھر وصول وصول کر کے کیا کیا اسے ایک ہزار کے بدلے لاکھوں روپے تیار کر لیے اور پھر ایک سال بھر جب آپ نکالنے آگے تو آپ کو چودہ پرسنٹ نہیں دے گا سات پرسنٹ لگ بھگ بیاج دے گا کہنے کا مطلب سو روپے میں سات روپے آ تو ایک ہزار روپے میں ستر روپے آ تو آپ کو ایک ہزار ستر روپے دے دے گا پیار سے آپ بھی مسکراتے چلے آو گے کہ بھائی یہ تو گجب ایک سال میں ستر روپے آ زیادہ ہو گیا مطلب سمجھ گئے نا دیکھیں ہاں پر ہم آپ کو ایک انمانیت مطلب بتا رہے ہیں سو روپے میں کر کے اب آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کی بینک کیا ہے بینک کی جرورت کیا ہے بینک میں کھاتا کیوں کھولنا چاہیے یا پھر اس کی جرورت کیوں پڑی اور آگے آپ کو بتا دیں آئیے بینک کی کارے پر ڈالی کادھن کر لیں ہم بینک کس ادیس سے جاتے ہیں بتائیے آپ لوگ بھی بینک جاتے ہوں گے چاہے ہو اس بی آئی ہو بھی ہو پین بھی ہو ہے نا بہت ساری بینکیں ہیں بتائیے کیوں جاتے ہیں بینک کمنٹ کرنا بھائی ایسا چپ چاپ مت بیٹھے رہا کھالی موہ الگائے ہوئے اسے نیچے لٹکائے ہوئے دیکھیں بینک ہم جاتے ہیں یا تو دھن جمع کرنے جاتے ہیں پیسہ یا پھر نکالنے جاتے ہیں یا ادھار لینے جاتے ہیں یا پھر کیا کرنے جاتے ہیں بس کچھ لوگ تو موبائل نمبر بدلنے جاتے ہیں اپنا ایکاؤنٹ میں بند ہو گیا چالو کرانے جاتے ہیں وہ سب الگ بات ہے جو سمپل سی بات ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا آگے ہم بینک میں دھن جمع کیوں کرتے ہیں پیسے کو بینک میں کیوں جمع کرتے ہیں آخر اپنے جیب میں اپنے بینک میں اپنے گھر میں علماری میں کہیں چھپا کے کائنے رکھتے ہیں بتائیے جب آپ دیجئے کیونکہ وہاں پر وہ سرچت نہیں محسوس ہوتا ہے ہم اپنے دھن کو بینک میں سرچت رکھنے کے لیے اور بیاج پرابط کرنے کے لیے جمع کرتے ہیں کیونکہ مال لو ایک لاکھ روپے آپ کہیں چھپائے رکھ دیو گاڑ کے پانچ سال رکھے رہو دس سال رکھے رہو تو ایک لاکھ رہے گا ایک پیسہ بڑھے گا نہیں ہو لیکن اگر اسی کو آپ ایک سال کے لیے فکش ڈیپوزٹ کر دو کسی جا کر کے بینک میں تو کیا ہوگا سالہ بھر میں وہ کم سے کم دف ازار بڑھ جائے گا تو اسی لیے لوگ جمع کرتے پیسے کو بات سمجھ رہو نا آگے بینک میں کیا کیا کارے ہوتے ہیں وہی جو میں نے بتایا آپ کو بینک میں بیعپاریوں کو بیعپار کرنے کے لیے رینڈ دیے جاتے ہیں چھوٹے کسانوں کو کسانی کرنے کے لیے دھن ملتا ہے بیروچگاروں کو دھندہ سرو کرنے کے لیے اپنا بیجنس سرو کرنے کے لیے ملتا ہے اس سے ایک بات یاد آ رہی آپ نے سنا ہوگا ابھی ایک ماننی پردھان منتری جی نے یوجنا لانچ کیا تھا مدرا یوجنا سنا آپ نے اس کا بھی ادس کچھ ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے سمجھ سے اس کے بارے میں ہم نے بھی اس بیائی سے بات کیا تھا ہماری بھی کوشش تھی فلان کیمرہ وغیرہ آجائے اچھے سے الیکٹرانک بورڈ وغیرہ کچھ سیسٹم تام جھام بنا لیا جائے لیکن وہاں پر جب میں گیا تو کیا ملا پتا ہے وہی جو مودی جی نے کہا تھا کہ پکاوڑا بیچنا بھی ایک روزگار ہے وہی ملا وہاں پر وہاں پر یہ کہا گیا کہ آپ مدرا یوجنا میں کیا دکھاؤ کہ کونسی کمپنی لگا رہے کونسی فیکٹری لگا رہے یہ تو آپ کا جو ایجوکیسن وارا سیسٹم ہے یہ بھارت میں معنی نہیں ہے مطلب آپ سموسے کی دکان کھولو گے دکان بناو گے ہوتل بناو گے ریشٹورنٹ بناو گے تو آپ کو مل سکتا ہے لیکن آپ کہو کہ ہم اپنا اسکول کھولیں گے کالچ چلائیں گے یا کوچنگ کھولیں گے کچھ بھی کریں گے تو اس کے لئے نہ ملے گا ایجوکیسن کے چھیتر میں نہیں ملے گا کیونکہ بھارت سرکار ہی نہیں ہمارے دیس کی پوری گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جنتہ بے وکوف رہے جس سے ہم اسے لوٹتے رہے مارتے رہے کارتے رہے نہیں یقین ہوگا کچھ بہت زیادہ بہت بڑے بھکت ہوتے ہیں ہم بھی بہت بڑے بھکت ہیں تو وہ ان کو برا بھی لگے گا معافی چاہتے ہیں ان سے لیکن کبھی نہ کبھی محسوس کرو گے کہ سرکار کبھی یہ نہیں چاہتی کہ آپ ترقی کرو اگر یہی پر ہم بات کر لیتے ہیں مدے کی بات تو ہم تھوڑا بھٹک رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا سب سے بڑی کینسر جو بن چکی ہے آج کل پولیثین ہے نا پولیثین بتا یہ کیا پولیثین کو سرکار بند کرنا چاہتی ہے دیکھیں بائنگ کی بات ہو رہی تھی سرکار پر پہ پہنچ گئے گھٹ کا پان بتا یہ گھٹ کا پان مسالہ کیا ان کو سرکار بند کرنا چاہتی آپ جانتے ہو پورن بیب سائٹیں جو کی ننگا ناچنا چاہتی ہیں چھوٹا سا بچہ بھی اگر موبائل لیا ہے آپ دیکھو گے اس میں اوپر اگر وہ یوٹیوب بھی چلا رہا ہے یا کوئی بھی چیز کھولا ہوئے بہت سارے اپلیکیشن خود بھد خود انسٹال ہو جائیں گے اور اس میں ایسے بھدے بھدے سینہ نے لگیں گے ان کو سرکار بند نہیں کرانا چاہتی کبھی نہیں بند کرنا چاہتی دوسرا سراب سراب پر جی ایسٹی بھی نہیں لگایا اگر آپ یہیں سے انمان لگا لو کس سرکار آپ کا بھلا چاہتی ہے کی نہیں جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں دوسرا کبھی آپ نے سنا ہوگا بہت ہی ٹرینڈنگ میں تھا چلان چلان کیا سرکار آپ کو سرچیت دیکھنا چاہتی کبھی نہیں دیکھنا چاہتی یہ چلان کا جو سیسٹم چل رہا ہے وہ آپ کو سرچیت رکھنے کے لیے نہیں بلکہ آپ سے حصول لنے کے لیے چل رہا ہے ابھی آپ ایک بات گوھر سے سمجھیں نا میری بات بورا بہت لگے گی اگر یہ سرکار چاہتی ہے کہ چلان کر کے جنتہ کو سرچیت رکھا جائے ڈرائیبیگ لائنسنس بنانے کی سبدہ کو آسان کر دیجئے جو بھی اس میں کاغجات لگتے ہیں پردوسران وغیرہ کا جو کاغج بنتا ہے جو انسورنس ہوتا ہر چیز کی سبدہ کو آپ آسان بنائیے گھر بیٹھے لوگ پورا کر لیں بتائیے ہونے جائے گا سب کے پاس ڈرائیبیگ لائنسنس بنانے کیلئے میں آپ کو ایک دن ویڈیو دینے والا ہوں ابھی میں جانے والا ہوں سلطانپور آر ٹیو آر ٹیو آفیس میں میں ایک بار لائسنس بنوایا تھا چھ مہینہ بار رد ہو گیا میں دوبارہ اس کو کنفرم نہیں کروایا وہاں پہ جیسے ہی آپ جاؤ گے آپ کو چاروں طرف فیدلال چھینک لیں گے کہ بھئیہ بنوانا ہے سات سو روپے لگیں گے بس جبکہ آن لائن فارم اپلائی کرو گے ڈھائی سو لگتا ہے وہ سات سو آپ سے لیں گے اُدھر سے آپ کو کھو دے گا کھینچے گا ارے بھائی بہت جلدی بنوا دیں گے ہم یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیا وہاں کا رٹیو جو آفیسر صاحب انہیں جانتے ہیں کیا ہر کوئی جانتا ہے پولیس بھی بھاگ میں دیکھو گے پولیس والے خود بخود لے کر کے کسی کبھی انکاؤنٹر کر سکتے ہیں تو یہ سب سسٹم ہے اپنے دیش کا بات سمجھ رہے ہو نا ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے پولیتین کی پولیتین میں آتے ہیں بڑی بڑی کمپنی ہے جو پارسل بھیجتی ہیں پولیتین میں آتے ہیں ان کو کیوں نہیں بند کرتے ہو سب سے بڑا تو انہیں سکڑ بڑ ہوتا ہے کیا وہ جو ٹھیلہ پر سبجی بھیجتا ہے جو ٹوماتر بھیجتا ہے اسی کی پولیتین جیدہ نقصان کرتی ہے اور ہاں وہ بند نہیں ہو رہی ہے ابھی کچھ دن ناٹک چل رہا ہے وہ سولی ہو رہی بس کیول وہ اصول ہی ہو رہی ہے اس کے بعد پھر دیکھو دھڑالے سے چلنے لگے گا ایک بار اور بھی سرو ہوا تھا تو یہ سب سیسٹم ہے اپنا اور ہاں اگر بند بھی ہو جائے گی تو کیول سبجی بیچنے والی سبجی بیچنے والی پولیتین بند ہو جائے گی موٹی پولیتین نقصان نہیں کرتی کہتے ہیں جو کپڑوں میں آتی ہے بڑی بڑی دکانوں میں بڑی بڑی کمپنیوں سے نکلتی ہے وہ نقصان نہیں کرتی ہے چھوٹی پولیتین لگ بگ بند ہونے والی ہے کہا ایسا کہا جارک ہو جائے گی یہ بتائیے جو چپس کرکرے یا دودھ میں آتی کیا پولیتین نہیں ہوتی ہے وہ بند ہو جائے گی تو کیسے آئے گا وہ کبھی نہ بند ہوگی اور دوسرا نمبر گھٹ کا پان مسالہ کیا لکھتے ہیں کیسر میں ہے دم وغیرہ وغیرہ آپ دیکھتے ہو بہت سارا ایڈ آتا ہے پیپر میں پورے پورے پیپر میں اڑھاتا ہے لیکن کیا سرکار چاہتی اس کو بند کر دے اس پر لکھا ہوتا ہے سواشت کے لئے ہنکارک ہے ٹی بی پر ایڈ آتا ہے لاشٹ میں جلدی سے بول دیتا ہے دو سیکنڈ میں گھٹ کا کھانا پانسواشت کے لئے ہنکارک ہے دھومر پانسواشت کے لئے ہنکارک ہے لیکن سرکار ان کو کبھی بند نہیں کرنا چاہتی کیونکہ سب سے زیادہ کماہین سے ہوتی ہے پوان ویب سائٹیں آپ دیکھتے ہوں گے ابھی ایک بار کوڈ نے بھی کہا تھا کہ ہم کسی کی بیڈ روم میں گھوس کے نہیں چیک کر سکتے یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن آپ ویب سائٹیں تو بلاک کرا سکتے ہو بھارت میں ننگہ ناج نہ چاہتی ہیں ویب سائٹ میں آپ ابھی کوئی چیز اگر آپ نے گوگل پر گلز بھی سرچ کر دیا تو آپ دیکھ لو وہاں پر نا کچھ بھدہ دیکھنے کو مل گیا تو کہنا سرکار نہیں بند کرے گی کبھی کچھ جگہ بند اور آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ تھا بینک کا سیسٹم بینک سے ہم آگے بیپاریوں پر بیپاریوں سے ہم آگے پولیتھین اور اس بیوستہ پر بہت سے لوگوں کو ہماری باتیں بری بھی لگیں ہوں گی جس کے لیے معافی چاہتے ہیں لیکن اسی دیس میں ہم بھی ہیں جب تک ہے تب تک ٹھیک ہے بس جب نہیں رہیں گے تو اب دیکھا جائے گا کیا ہوگا بات سمجھ رہے ہونا تو ساتھیوں بینک کا بیسک کانسیپٹ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور انہی باتوں کے ساتھ آپ نے اور بھی بہت سارے چیزیں سمجھ لیا جو ہم نے بتایا کسی کو بورا لگا تو معاف کریے گا اور باقی کوشش تو یہی ہے کہ کچھ اچھا ہو باقی آپ لوگ بھی کوشش کریے ہاں ایک بات اور بھی چلتے چلتے کہنا چاہیں گے کہ کوئی بھی سرکار آئے کوئی بھی آئے یا جائے دیس کی بیوستہ اگر سدھارنا ہے تو ہر کسی کو کچھ نہ کچھ پہل کرنا ہوگا اوہ بیسی اور سمبیت پاترہ پر ڈیبیٹ کرتی ہے میڈیا مندر مسجد پر ڈیبیٹ کرتی ہے میڈیا ہے نا کبھی بھرشتہ چار اور بیروزگاری پر ڈیبیٹ نہیں کروڑتی میڈیا ایسا کیوں کیونکہ سرکار نہیں چاہتی کہ آپ مین مدے پر آؤ کوئی بھی سرکار ہو کسی کا سمرتھن اور بیروز نہیں سرکار یہی چاہتی ہے کہ آپ اسی میں اُلجھے رہو چاہے چھٹکا لڑکا کے پہننے کا کپڑا ہے چاہے نہیں بات سمجھ رہو نا اپنا گھر کی بات بھول جاؤ بس اسی میں اُلجھے رہو کہاں ٹی بی پہ نہیں ہو جا رہا بھائی مندر بنے گا جیسی رام بولو ہر کوئی بولے گا بھائی جیسی رام یہ نہیں سوچے گا کہ سام کو کھانا بنے گا اگر سچے دل سے مانتے ہو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہاوہ سنا ہے نا سنتر عبیداز کو سنا تھا آپ نے دیکھا تھا کی نہیں جس میں چمڑا بھگویا جاتا ہے اس میں دیبی جی پرگٹ ہوئی تھی چمڑا چمڑا مطلب جانتے ہو نا جس میں جانور کا چمڑا بھگویا جاتا تھا ان کی نان تھی ایسا میں نے کچھ سنا تھا اس میں پرگٹ ہوئی تھی بتائیے اب کہو گے کہ بھگوان اتنی گندی جگہ پہ کسے پرگٹ ہو گئے کیونکہ ان کا من چنگا تھا تو ضرور نہیں کہ بہت بڑے بڑے مطلب مسجد بنے بہت بڑے بڑے مندر بنے بہت بڑی بڑی آستھا کے کیندر بنے تو وہاں پر کچھ ہونے والا ہے وہاں پر کون پنپتے ہیں مالوم ہے آپ کو جیسے اب انہیں رام رحیم کو دیکھا ہوگا چنمینند کو دیکھا ہوگا ایسے بہت سے مہان آتما وہاں پر جنمتے ہیں جہاں پر یہ بڑے بڑے سنسطان بڑے بڑے سسٹم بنتے ہیں بد سمجھ رہے ہو نا بہت سے لوگوں کو ہماری باتیں بہت کڑوی لگ رہی ہوں گے ان سے معافی چاہتے ہیں لیکن دیش کو اگر کچھ آگے لے جانا ہے کچھ کرنا ہے تو سوچی آپ ہی لوگ ہوا ہیں اکل کے لیے بات سمجھ رہے نا آپ ہی لوگ جو سسٹم بناتے ہیں بنتا ہے باقی اپنے اسے کچھ نہیں بنتا ہے تو یہ کلاس ہماری تھی آج بینک سے سمبندی اور ریلیٹر مطلب سمبند اس کا تھا ان باتوں سے جو میں نے بتایا تھوڑا بہت زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت تھا کیونکہ ان کا سمبند تھا بینک سے ریلیٹر لون کے بارے میں اور یہ باتیں ہمارے دیماغ میں کیوں آ گئی کیونکہ ہم بھی مدرہ یوجنا کے انترگرد لون کے لیے کوشش کیے تھے بات سمجھ گئے نا آپ لوگ تو اس لیے یہاں تک پہنچ گئے تو چلتے ہیں ساتھیوں پھل حال آج کے لیے اتنا ہی آج کی یہ کلاس پورا کا پورا جس میں آپ کا بچت کھاتا ہوتا ہے چالو کھاتا ہوتا ہے ایک ساودھی جمعہ کھاتا ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے آلپ ویسک کھاتا ہوتا ہے آورتی کھاتا مولیوان بستوں کو سرچت لکھنے کے لیے لاکر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے بینک مانگ پتر جس سے آپ ڈیمانڈ را بولتے ہیں تو ان سبھی کھاتوں کے بارے میں ہم بات کریں گے اگلی کلاس میں ساتھیوں اب سیکنڈ سیمیشٹر کی کلاس کو روپ کر کے ہم تھارڈ اور فور کو بہت تیجی کے ساتھ آگے بڑھائیں گے آپ لوگ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا انہی باتوں کے ساتھ جہند اگلی کلاس میں پھر سے ملیں گے جس کسی کو اگر ہماری کوئی بات بری لگی تو ماف کریے گا چھوٹا سمجھ کر کے ٹھیک ہے نا ہماری کوسس یہی ہے کہ دیس میں کچھ اچھا ہو باقی یہ نہیں پروہ کب تک جیئے یا کب مر جائے وہ تو ہر کوئی کرے گا لیکن کچھ کر کے جاؤ گے تو لوگ یاد رکھیں گے نہیں تو کتے بلی کی طرح بول جائیں گے